میرے یاد کی شادی ہے دھولے کا سہرا سوہانہ حاصل اتنی شادیاں ہو رہے بھائے اپنی گلی میں تین شادیاں ہیں دن بھر بس یہی گانا دھولے کا سہرا سوہانہ لگتا ہے ہاں میرے محلے میں پانچ پانچ گھروں میں شادیاں ہیں شادیاں کا سیزن ہے میرے گلی میں بھی آٹھ آٹھ گھروں میں شادیاں ہیں اچھا ابھی تو اسی گلی میں رہتا ہے ایک گوڈ نیوز ہے بوئیز ہمارے بیچ میں جو اگروار تھا شادی کر رہا ہے کیا کب کیسے کہاں کس سے کیوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں شادی ہے دس دن بعد یہی رائپور میں ہی شادی اور لڑکی کا نام ہے سومیاں لیکن اس کی گرڈ فرنڈ کا نام تو پریہ تھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ پی ایس ایم میں ساتھ میں پروجیکٹ کرنے سے تم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو شاید تم غلط ہو اگر تم کو لگتا ہے کہ انٹرنشپ میں ساتھ میں نائٹ ڈیوٹی کرنے کے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی تو شاید تم غلط ہو مطلب کوئی چانس نہیں ہے اسی لیے اسی لیے میں کوئی گرڈ فرنڈ نہیں بناتا ہاں بھائی لڑیاں تو تیرے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہیں اگر ویسے کیا ڈیٹ بتایا تو نا شادی کا ابھی دس دن بعد ارے یار یہ ساری ساری شادیاں ایک ہی ڈیٹ پہ کیوں ہوتی ہے مطلب ایک شادی میں جاؤ تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے ارے بھائی تم ہماری شادی میں نہیں آیا تھے تم ہماری شادی میں نہیں آیا تھے ارے ان کو کون سمجھائے بھائی تم سب کے سب ایک ہی دن کیوں شادی کر رہے ہو ہم بھی شادی میں آنا چاہتے ہیں شادی کا اچھا کھانا ہم بھی کھانا چاہتے ہیں لیکن کیا کرے ارے یار اسے دن میرے ریلیٹیو کی بھی شادی ہے ایک کام کرتے ہیں اگر وال کو بولتے ہیں کہ شادی کے ڈیٹ تھوڑی سی آگے خسکا لے یہ تیرہ نیٹ بی جی کا ایکزام ہو رہا ہے جس کو تو پوسپون کرانے کے لیے لگا ہوا ہے تویٹر پہ ٹرینڈ کرا لے ویسے بھی شادی وہی 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 چیزیں دیکھ کر کے نا بور ہو گیا ہوں میں تو شادی جیسے ہوتی ہے ویسے ہوں گی نا شادی میں در کو کیا یونیک اور نیا چاہیے اور دوسروں کو کیا بول رہا ہے بھائی اپنی شادی میں کرنا کچھ یونیک ویسے بھی ڈاکٹر بننے والے ہیں تو اسی سٹائل سے شادی کروں گا دیکھنا کیسے جن کی شادی ہونے والے رہتی ہے وہ اپنا پری ویڈنگ شوٹ کراتے ہیں الگ الگ لوکیشنز میں جا کے میں کروں گا میکہارہ ہسپیٹل میں وہاں کے کیسیویلٹی میں اور وہ شادی کے لیے جو 10 days to go 5 days to go والا رہتا ہے نا ویسا والا پوستر پکڑ کے مریجوں کے ساتھ پوٹو کھچوائیں گے بیچارے مریج یہ سوچیں گے کہ پانچ دن میں ہم ٹھیک ہو کے گھر جانے والے ہیں اس لیے ہم سے یہ 5 days to go والا پوستر کے ساتھ پوٹو کھچوانے بول رہے ہیں اور کارڈ کی جگہ پریسکرپشن پیڈ پر لکھ کے انیویٹیشن دوں گا پھر تو تیری شادی میں کوئی نہیں آئے گا کیوں کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس میں کیا لکھ ہے ارے بھائی ڈاکٹرز کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی یہ سو سال پورانی جوک کرنا چھوڑ دے اب لیکن تیری ہینڈ رائٹنگ تو سچ میں بیکار ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور لالو بیٹا ایم بیویس والے لڑکی سے ہی شادی کرنا ڈاکٹر سماز میں رہنا ہے کی نہیں کیا ارے بٹا ایک بار انٹر برانچ میریج تو مان بھی جائیں گے لیکن اگر تم ایم بیویس والے سے شادی نہیں کرو گے ڈاکٹر سماز گستا نہیں ہو جائے گا ارے پاپا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب کس نے بولا آپ کو ارے مجھے لگا تم لوگ کچھ انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں میں بھی شامل ہو جاتا ہوں کب تک ٹی وی پہ سو ریونشم دیکھوں گا ارے انکل ابھی تو شادی کی تیاریاں ہو رہی آپ بارات کے ٹائم آنا ابھی جاؤ آپ ہاں پا آپ جاؤ نیوز دیکھو ہاں ٹھیک ہے اور بتاؤ کی کونسی جوڑی بیسٹ رہے گی مطلب کون کونسے برانچ والی ہمارے پوروجو کی پرمپارہ پرتشتھا اور انشاشن کہتی ہے کہ کسی بھی سرجکل برانچ کو انستیشا والے کے ساتھ اور گائنگی برانچ والے کو پیڈیا برانچ والے کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تب ہی سر و گروڑ سمپن شادی ہوتی ہے اور اگر نیت پی جی میں سیلیکشن ہی نہ ہو پائے تو نیت پی جی کلیر نہیں ہو پایا اور اگر ایسے میں پی جی والی کوئی لڑکی مل گئی تو ہاؤس ہزبند بڑھنے میں کیشی شرم اور دہیج بھائی میں ارے بیٹا اس کے لئے تو دہیج دینا پڑ جائے گا تیرے پاپا تو تیرے سے بھی زیادہ سیویز ہو گئے ہیں ساری ساری میں جاتا ہوں تم لوگ بات کر رہا بھائی میں کہوں گا کہ مجھے دہیج بھائی کچھ نہیں چاہیے بس ایک ہسپٹل سیٹ اپ بنا کے دے دو اور بارات ایمبولنس میں جیسے ساؤت کی موویز میں ویلنج ہوتا ہے وہ پورے بولیرو سکورپیو میں پورا کافیلا جاتا ہے نا ویسے ہی میری باراتی پورا ایک سو آٹھ ایک سو دو کا پورا کافیلا نکلے گا دیکھنے مالوں کو لگے گا کہ اتنی ساری ایمبولنس جا رہی کہیں پر بہت بڑی درگھٹنا ہو گئی ہے درگھٹنا تو اس بیچاری کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی اور اگر کوئی ڈاکٹر اتنی سارے ایمبولنس دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے بھائی یہ ایکسیڈنٹ ہمارے ایریا میں مت ہوا ہو کیونکہ ہماری ہی ہسپٹل میں کیسے سائیں گے تو بھائیا دور ہوا ہو کہیں اور شادی میں تم لوگ کیا کیا گفت دو گے سرلیدنا فیل تڑالا فیل کی لائف ٹائم سپلائی دوں گا میں تجھے ضرورت پڑے کی تجھے اور تو میں تو نیروت کا بڑا والا دببہ دوں گا بھائی دینا ہے تو کچھ اچھا دینا نا یہ کیا سرکاری والا دے رہے نہیں بھائی اتنا کھرچا نہیں کر سکتا میں ویسے بہمات ادھار ہوا ہے پہلے سے ہی میں جاؤں گا گورنمنٹ ہسپٹل وہاں سے ایک دببہ اٹھا کے لاؤں گا پیکنگ کرانا ہوگا نہیں تو ایسے ہی دے دوں گا لگتا ہے تم لوگوں کو میری شادی کا انمیٹیشن ہی نہیں چاہیے پھر تو وہ شادی والے سکیج پہ ہی وائلنس اگنس ڈاکٹر ہو جائے گا مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا کہ ویسے تو میں اہینسا کا پجاری ہوں لیکن اگر دوست ایسا بکر کرے تو پیل دو اس کو ارے بھائی میں تو مزا کر رہا تھا لیکن ہم نہیں ساری موسیقی